حضرت علی ابن ابی طالب مسلمانوں کے پہلے امام اور چوتھے خلیفے ہیں دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی مولا علی کے چاہنے والے موجود ہیں تیرہ رجب کو سالانہ جشن زہور مولود کعبہ ولادت مولا علی علیہ السلام بڑی عقیدت محبت اور امان سے مناتے ہیں سیون شریف اور آس پاس میں بھی مولا علی مشکل کشاکی ولادت کے سلسلے میں بڑے جشن جلوس خوشی ناچ گانے قصیدے گا کر مولا علی کا جشن ولادت منایا گیا امام بارگاہوں سادات کے آستانوں درگاہوں کافیوں میں سیون کی تمام درگاہوں کے گدی نشینوں سجادہ نشینوں تمام کافیوں کے سرگروہان سیون شریف کے سادات اور فقرہ نے سالگرہ کے بڑے بڑے کیک کاٹے لنگر نیاز تقسیم کیا گیا درگاہ شنشاہ کلندر پر جلوسوں کی صورت میں حاضری بری چادریں پھول چڑھائے گئے اور درگاہ میں بھی بڑے بڑے کیک کاٹے گئے مٹھایاں بھی تقسیم کی گئی فقرہ سادات اور مولا علی مشکل کشاکے چاہنے والے ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے رہے مرشد سخی لال شاباز کلندر کی درگاہ میں تمام سادات اپنے فقرہ کے ساتھ حاضری کے لئے پہنچے بودلے سرکار کی درگاہ پر بھی کافلے پہنچے اور بڑے بڑے کیک کاٹے گئے اور مٹھایاں بانٹی گئی کربلا کافی سیون شریف میں بھی سید کل محمد شاہ اور فراجہ سائن کی سرپرستی میں سید محمد صادق اور سید حاجن شاہ لکیاری کی مزار پر کربلا کافی میں سید حاجن شاہ کی مزار پر سید حاجن شاہ کی مہانہ چوالیسویں چودویں کے سلسلے میں مولا علی مشکل کشاکی ولادت کی خوشی میں قصیدِ آجز انور بگیو و دیگر نے کہے کلندر کی نگری سیون شریف سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر گوٹ کرمپر میں سید عالم شاہ شیرازی اور سید حسین شاہ کی مزار پر حاضری بھرنے کے بعد جشنِ بلادت تیرہ رجب المرجب منایا گیا آتش بازی ہوئی کیک بھی کاتیا گیا ایک دوسرے کو مبارک بات دی گئی سیون اور آس پاس ہر جگہ مولا علی مشکل کشاکے نارے بھونج رہے تھے گلی گلی میں آتش بازی پٹاکے اور پھل جڑیاں جلائی گئی ہر جگہ خوشی کا ماحول تھا بچوں کے لئے تو عید کا ماحول بن گیا مولا علی مشکل کشاکے چاہنے والوں کی طرف سے مرشست خلال شباز کلمدر کے دیوانوں کی طرف سے رکم محصول ہوتی رہتی ہے لیکن مولا علی مشکل کشاکی آمد کے سلسلے میں بہت سارے ہمارے کلمدری بائیوں کی طرف سے ہمیں رکم محصول ہوئی جن سے ہم نے بچوں میں مٹھائیاں تقسیم کی اور لوگوں میں مٹھائیاں اور فروٹ بھی تقسیم کیا اس سے پہلے یوکے سے استاد پرنس عباس کی طرف سے گیارہ ہزار پر محصول ہوئے سید محمد زکی اور سید کاسم علی کی طرف سے لاہور سے دو ہزار پر محصول ہوئے ملڈی بہتدین سے ہمارے پیر بائی عمران علی کی طرف سے دو ہزار پر محصول ہوئے اور کراچی سے ہماری ایک بہن باجی مرسل شاکر کی طرف سے تین ہزار پر مولا علی مشکل کشا کے چاہنے والوں کی طرف سے مولا علی مشکل کشا کی آمد کے سلسلے میں ہمیں کل ملا کے رقم سات ہزار پر اور گیارہ ہزار پر یعنی اٹھائیس ہزار پر رقم محصول ہوئی جن میں مولا علی مشکل کشا کی آمد سے پہلے ہی بچوں کو لنگر کروایا گیا تمام فقرہ کو مٹھائیاں کھلائی گئی اور خرچیاں بھی دی گئی چھوٹے بچوں کو بٹھا کر لنگر کروایا گیا ان کو باری باری سے خرچیاں دی گئی مٹھائیاں اور فروض تقسیم کیا گیا سیون کے فقرہ غریب اور ضرورت مندوں کو معذور لوگوں کو بھی خرچیاں دی گئی مرشد سخی لال شہباز کلندر کی دربار پہ باری باری سعادات آتے رہے فقرہ آتے رہے حاضریاں لگتی گئی اور تمام عالم اسلام کے لیے پاکستان کے لیے مرشد کی نگری کے لیے مرشد کے چاہنے والوں کے لیے دعائیں مانگی گئی ماہ رجب اور ماہ شابان اس مبارک کے سلسلے میں بڑے اہم ہوتے ہیں سندھ بھر سے کافی لوگ آتے ہیں لیکن خصوصا جو سیون واسی ہوتے ہیں درگاہ پر وہ ضرور آتے ہیں زیادہ تر یعنی لوکل لوگ ہوتے ہیں باقی ستائیس رجب کو مرشد کا غسل مبارک اور تاج پوشی ہوتی ہے اس میں پنجاب بھر سے لاہور سے یعنی پاکستان بھر سے مرشد کے ماننے والے آتے ہیں اور اپنے ساتھ تاج پوشی کا سامان چادریں اور ارکے گلاب کے بڑے بڑے گیلن لاتے ہیں اور بڑی زیادہ رش ہو جاتی ہے ایک رات کو تیرہ رجب کی بات کی جائے تو تیرہ رجب کے بعد مرشد سخیلال شباز کلندر کے عرص مبارک میں پانچ ہفتے رہ جاتے ہیں تیرہ رجب کے آٹھ دن بعد اکیس رجب کو چوتھم بھی کا میلہ لگتا ہے اور ارس مبارک کی اگر بات کی جائے اکیس رجب کے بعد باقی ستائیس دن رہ جاتے ہیں ارس مبارک میں اکیس رجب کے چھے دن بعد ستائیس رجب کو مراج والی رات کو مرشد سخیلال شباز کلندر کی قبر مبارک کو غسل دیا جاتا ہے اور تاج پوشی ہوتی ہے جس میں پنجاب بھر سے ہمارے پیر بھائی آتے ہیں بڑی عقیدت اور احترام سے شرکت کرتے ہیں بہت زیادہ رش ہوتی ہے اس رات کو درگاہ بند نہیں ہوتی پوری رات درگاہ کھلی رہتی ہے ستائیس رجب والی رات کو یعنی غسل مبارک کی رات کے بعد اگر کاؤنٹ کریں گے دن تو ارس مبارک میں باقی اکیس دن رہ جاتے ہیں ہمارے پیر بھائی جو پنجاب بھر سے یا دور دراز سے الگ صوبوں سے یا ملک سے باہر سے آنے والے ہوتے ہیں وہ دو دن پہلے بھی نکلتے ہیں تین دن پہلے ایک ہفتہ پہلے بھی آتے ہیں جو جس طرح آتے ہیں وہ ایک اپنا پروگرام سیٹ کر کے اسی طرح وہ مرشد کی ارس مبارک میں شمولت کے لیے آتے رہتے ہیں وہ اپنے پروگرام کے ساتھ نکلتے ہیں اپنی گاریاں بک کرواتے ہیں ٹکٹیں بک کرواتے ہیں اور ان کا جو شیڈول ہوتا ہے اس شیڈول کے این مطابق مرشد سخیلال شباز کلندر کی نگری میں تقریبا ستارہ یا اٹھارہ شبان کو پہنچ جاتے ہیں جو لنگر چلانے والے ہوتے ہیں وہ تو ایک ہفتہ پہلے یا دو ہفتے پہلے ہی آ جاتے ہیں ان کی روٹیاں کچھ اور ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرما ہے پہنطن پاک کا سایہ مرشد سخیلال شباز کلندر کا سایہ ہم پر ہمارے کلندری بھائیوں پر صدا قائم رہے اللہ تعالیٰ ان نیک ہستیوں کے صدقے ہماری زندگی میں خوشہ نصیب فرمائے ایمان بری زندگی کے ساتھ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو صحتیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ لمبی عمر اتا فرمائے اللہ و امین